آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار خستہ خلیفہ نان خطائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بغیر اومن کے آپ کو پتیلی میں بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزے دار نان خطائی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے کیسے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاک گافشل ویلاغز میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون سوجی لی ہے سوجی کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے میدے کو بھی چھان لیا ہے 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ بیسن لیا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے چھانا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ پسی ہوئی چینی لی ہے میں نے اس کو گھر میں ہی پیسا ہے اگر آپ کے پاس بزار والی پسی ہوئی چینی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے آپ اس کی جگہ پہ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اوئل میں نان کھتائی نہیں بنتی آپ اس میں اوئل نہیں ایڈ کر سکتے آپ گھی ہی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں دو ریڈی کرتے ہیں نان کھتائی کی دو ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک باول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی میدہ پسی ہوئی چینی بیسن سوچی اب میں اس میں ایڈ کروں گی موٹی موٹی کٹی ہوئی الائچی ہاف ٹی سپون یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے نان کھتائی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو بزار والا اس میں فلیور آئے گا ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کوارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا اب سبھی ڈرائی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ سبھی ڈرائی چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا گھی ایڈ کر کے آٹے کو اکٹھا کر لوں گی انگلیوں کی help سے ایک دم سے گھی زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہم نے اس کو آٹے کی طرح نہیں گوندنا بس یہ جو انگلیاں ہیں انگلیوں کی help سے ہی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے گھی ایڈ کر کے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اتنا سارا گھی بچ بھی گیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اس طرح جس طرح میں نے کیا ہے آج تاہ ستا کر کے جب گھی ایڈ کریں گے تو آپ سے گھی زیادہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ مل رہا ہے اب میں اس کو کٹھا کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈنگ کتنی اچھے سے ہو رہی ہے ہمارا بسکٹ اچھے سے بند سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ کی ڈو ہماری ریڈی ہے تو اب ہم بسکٹ اس کے ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے بسکٹ کو بیک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لئی ہے بیکنگ ٹری اس کے اوپر لگاؤں گی میں تھوڑا سا آئل اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی بٹر پیپر اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹری نہیں ہے تو آپ کسی بھی پتیلی کا ڈھکن لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا لینا ہے اب نان کھتائی بسکٹ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ٹیبل سپون لیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کی ہلپ سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا پرفیکٹ شیپ بن کے ریڈی ہوگی جتنے سائز کے بسکٹ ہم نے ریڈی کرنے ہیں اس طرح سے گھوماتے ہوئے بسکٹ بنا لینے ہیں اور ہلکا سا اس طرح سے اوپر سے پریس کر لینا ہے آپ بڑے چھوٹے بسکٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بسکٹ ہمارا ریڈی ہے اب اس کو ہم رکھیں گے بیکنگ ٹری میں اور اسی طریقے سے میں باقی کے بھی بسکٹ ریڈی کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی نان کھتائی کی شیپ ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زردی لیئی ہے جو ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اچھے سے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے برش کی ہلپ سے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے آپ انڈے کی زردی کے علاوہ دودھ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر برش کی ہلپ سے لگا رہی ہوں آپ چمچ کی ہلپ سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو انڈے کی زردی میں نے سبھی بسکٹ کے اوپر لگا لیا ہے اب میں ان کے اوپر لگاؤں گی بادام کے پیسز جن کو میں نے دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے لگا لینا ہے ہلکا سا اس کو ہم نے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ چپک جائے نان کھتائی بسکٹ ہمارے بیکنگ کے لیے ریڈی ہیں تو چلیں اب ہم ان کو بیک کرتے ہیں نان کھتائی بسکٹ کو بیک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کڑائی کو دس منٹ پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اس میں میں نے رکھا ہے سٹینڈ اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس میں کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پتیلی ہماری اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب میں اس میں رکھوں گی نان کھتائی بسکٹ بہت ہی دھیان سے رکھنا ہے کیونکہ پتیلی ہماری بہت زیادہ گرم ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہاں پہ نان کھتائیوں کو کک ہوتے ہوئے تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار کلر آیا ہے اور بہت زبردست خستہ نان کھتائیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں تو ابھی یہاں پہ یہ فل گرم ہے تو جیسے یہ تھنڈی ہو جاتی ہیں تو پھر میں آپ کو اس کا کرسپی پن دکھاؤں گی بلکل بزار والی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست یہ تیار ہوئی ہیں تو یہاں پہ نان کھتائی ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں تو اب میں آپ کو اٹھا کے بھی دکھاتی ہوں نیچے سے یہ کیسی ہیں نیچے سے بھی پک چکی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر چیک کریں اور بہت تھی خستہ یہ ریڈی ہوئی ہیں آپ نے گرمہ گرم کو نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ گرم ہوتی ہیں تو بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں جیسے یہ تھنڈی ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کو کھانا ہے اور اے ٹائٹ جار میں آپ اس کو بھر کے رکھ لیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو انجوائے کریں چائے کے ساتھ یا پھر مہمان آئے تو آپ مہمانوں کو یہ پیش کریں مہمانوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود ریڈی کی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ